ایسا دور تھا کہ جب کسی کو یہ بشارت دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہونے والی ہوئے تو اس کا چہرہ شرم سے سیاہ ہو جاتا تھا بیٹی ہونا یعنی نای رہے ننگو آہ بیٹی ہونا یعنی انسان کسی سے چہرہ نہ ہی لاؤ سکے بیٹی ہونا یعنی ہم دنیا تو کیا جواب تیں گے ہم لوگوں سے شامنا کیسے کہیں گے جس جوانے میں حالات جیسے تھے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کے زندہ تر لوٹ اکھیا رکھتے تھے اور یہ کہیں عرب میں کتنے ایسے عبرات تھے انہوں نے اپنی کئی کئی بیٹیوں میں زندہ تر دیا تھا ایک شکنہ یہ دریت پاس آتا ہے یا رسول اللہ کیا میرا گناہ بھی قابل معافی ہے رسول نے کہا تو نے کیا گناہ دیا اے یا رسول اللہ میں نے اپنے تس بیٹیوں کو زندہ تر دیا ہے جب بھی مرے بچی پیدا ہوگی تھی میں وہیں زندہ تر دیا تھا اور یا رسول اللہ میں بیٹیوں کو زندہ تر دیا چکا تصمیم دیتی تب ہوئی تک میں سفر دیا تھا میں سفر سے رکس آیا میں نے اپنے گھر میں کسی بچی کو جب تین چار سال ہی ہے آتے ہوئے بار بار دیتا میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ بچی کس کی ہے کہا میں ہماری ہی ہے ہمارے گھر میں آنا جانا زیادہ ہے زوجہ جان کی پیلت شوہر کو خبر ہو جائے کہ تمہارا شوہر اس سے بھی زندہ تر دے گا لیکن ایک دن میں نے اسی بچی کو دلیو پھول آیا اپنے سالوں کو پھٹھایا میں نے کہا سکھ سکھ جب آنا کس کی بچی ہو اس نے کہا کہ آپ مجھے تک پھر نہیں کریں گے کہا نہیں تو میں زندہ تک نہیں کروں گا یا اس نے اللہ اس بچی نے بتایا میں آپ کی کی بیٹی ہوں مجھے ایساں ایسے 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 تیروں کے لیچے سے زمین نہیں کر گئی میں نے ایک دل چالیا ماں نہیں تھی تنہائی کا عالم تھا اس بچی کو لیا لے کے چلا میں نے کہا اور سا لوگ کام لے میں ایک جگہ پہنچا بلجر سے زمین پھوڑنا شروع کی اور بچی نے بھی نحنہ کا اپنا شروع کر دیا میری مدد تھی اس لیے بچیاں آپ کی مدد کرتی ہیں بلدیاں آپ کی پر سہارا کرتی ہیں اس نے بھی جہاں پھوڑنا شروع کیا یا رسول اللہ جب جہاں تیار ہو گئے موسیقی